بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کو مزمان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست ناظرین آج ہمیں ایک ایسی ایکٹریس نے جوائن کیا ہے جنہوں نے مختلف طرح کے کرداروں سے آپ کے دل میں جگہ بنائی پچھلے دنوں ان کے کچھ بیانات کا چرچہ انڈیا میں بھی بہت رہا اگر وقت ملا تو اس حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے ہماری صدر موجود ہیں نوشین شاہ ویلکیم ڈو دو شو نوشین شکریہ خدا جو مانو حنوشین مل رہے ہیں سوال میں انسانہوں نے تاکڑیس کے بیادیت کچھ پچی سن رہے ہیں تیری بڑی میرا بڑا بڑی یہ شف ہے اور کلیم کر رہا ہے کہ یہ جیپنیز فود بناتا ہے صرف جیپنیز نہیں میں بہت سکھانے بناتا ہوں جیسے کی میں میکسکن فود بنا لہتا ہوں میں چینیز بنا لہتا ہوں میں پاکستانی بھی بھی وہ والے نہیں کہ جو بہت زوڈا ہے اے نا بڑا کیوں پاکے نہیں مرچ پاکے تیس بڑھانے کیوں وہ بھلا کھانے نہیں گناتا وہ دی پونی لگ دی ہے کی نمہ دو ہی مار گی دی او بھائی اب دور جائے نا وہ چنوں کا رپائیوں کا نہیں یہ ان سے پوچھیں آپ السلام علیکم مہم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں آپ ناشتے میں کھراوسن نہیں کھاتی کھراوسن نہیں کھاتی ہوں کہ تو کھراوسن کھاتی یار او ہوگی وہی نا وہ آج تک وہی رہنا بیٹے تین ژے گوھس پر گوھ بی گوھش پر sequence اس سے باہر نکلے گو بی گوھش پر اگر پودھکا گوھشت ہو واچ تیری ایسی внید ہے آلو گوھ ripe چاہوال اگر میں آپ کو بنا کر کھلا ہوں تو کھائیں گی کہ نہیں کھائیں گی کھائیں گی اہہ ا felony کہنے ہیں ہاں ڈی تو آپ کو موڈر لگنے ہی اندر سے دیسی خاتوں میں چاہتا ہے شدید دیسی شدید دالا کام میں پتر میں نے سانوں پوچھا اسی اکھاں پاڑ لینے اگلان کی کھانا ہے اچھا زیادہ پڑھائی نہیں کر رہے آپ کیا کہہ رہے ہیں میرے کو زیادہ پڑھائی نہیں کر رہے آپ نہیں اسی اکھاں پڑھ رہے ہیں سانوں پتا کی کی کھانا ہے کیوں پڑھے آجا سی پھر من دوسو تو اڈا دل کر رہے ہیں اس لئے میں فٹا فٹ نکلا ہوتے جاہوں میں نے بہت بڑی بڑی سیرپٹی سے گھر پہ کام کیا ہوا ہے شاہ جی ٹھیک ہے تو وہاں پر اس قسم کی کھانے چلتے ہیں یہ والے کھانے نہیں چلتے ہیں میرے بھائی کہا کہا کام کیا میں نے جی ماہرہ خان کی کھر کام کیا اچھا اے نے پتہ نہیں کیڑی خوراک خواہیوں نے بیاء کر اچھا ماہرہ خان کی علاوہ اور کون کون سے ایکٹرس کے گھر پہ آپ نے کام کیا ہے میں نے ہمائیو ست کے گھر کام کی ہے اچھا ہاں جی ندیم بے کھانا چھوڑتے تھے تو وہ کھا لیتے تھے بس ٹھنڈی جو گھت نیکسٹ اے آپ نے کہاں کہاں کام کی ہے میں نے جی نوشین شاہ صاحب را جائے ان کے گھر پہ بھی کام کی ہے وہ شاہ نے کہاں کاردے باہر کام کر لیا اچھا اچھا آپ نے کن نوشین شاہ صاحب را جائے کام کیا ہاں جی یہ والی نوشین شاہ یہ ہی تو ہے اور کون ہے اچھا آپ نے گھر میں کام کیا ہے جی میں آپ گھر میں کام کر کے چلا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلا ایسے کیسے دیکھیں نا پر یہ ہی تو کمال ہے میرا یہ ہی تو کمال مجھے سمجھنا ہے ہاں یاد پڑتا آپ کی جھوٹ بول رہا ہے ہاں ہماری گھر میں کوئی میل کوک اللہ ہی نہیں ہے اچھا اے میں نے کاردے ہوگا ہوں آپ آ کے گیاں اچھا نوشین آپ کی فیملی جو ہے وہ کپی کے سے تعلق رکھتی ہے مگر آپ کا سارا بڑھٹ اپ جو ہے وہ کراچی کا ہے تو اسکولنگ بھی ساری کراچی کی ہے مکس ان میچ مکس ان میچ مکس ان میچ کے کپڑے ہیں کمکس ان میچ کپڑے ہیں کمکس ان میچ اس شوگے کی طرف کیسے آگئی ہے ایکٹنگ کی طرف بس کوئی پلان نہیں اچانک 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 کسی کو اوفر کیا ہاں 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 گیار بھی کر رہی تھی میں پڑھ رہی تھی اپنا second year کے first year کے exams تھے ہمارے canvass میں لوگ جونے ہوتے ہیں نئے ایکٹرز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں پچھے بچھے تو they came they saw me they said کہ this girl is really really pretty تو ان کو ہمارے پاس بولائے تو میں باہر تھی اپنی friends کے ساتھ college کی so ہماری جو principal she called she was like call Noshreen اس کو بلائیں اندر میں گئی and I was like yes ma'am تو ان نے کہا these people they want to talk to you I was like yes کچھ پتا باتا تو تھا نہیں تو they said کہ آپ نے acting کرنی ہے کارٹ دیا کہ آپ acting کرنا چاہیں گی میں بہت خوش ہو گئی یہ تو بہت interesting بات ہے ہم تو ٹی وی لوگوں کو دیکھتے ہیں تو یہ possibility ہے ہے I said yes why not so they said ان کو پتا تھا چھوٹی بچی ہے تو they said کہ just go ask your parents I said okay I went home I stayed quiet میں نے کسی کو کچھ نہیں بولا اور ڈیٹ بن کے بیٹھی رہی اور دوس سے اسے کپڑے شپڑے مانگی چھوٹا سا ایک side character تھا تین ہزار پیلے وہ کیا اور کر کے کیا ہے نہیں کسی کو کچھ بتایا ہے نہیں ہم تو بریو نمبر ون چل رہے تھے لیکن وہ بھول گے کہ چمچے ڈندے اور چھوڑیاں بھی ہوتی ہیں کانٹے بھی ہوتے ہیں اور جھوٹا بھی اتار لیتی ہیں وہ تو دیوام ہی نہیں تھا وہ جب ڈراما چلا تو آپ یقین کریں مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ امی کا جو ہے امی ہٹلر کا فیمیل ورزن بن گئی جو میری انہوں نے پھر بڑا تبیت ساف کر بے جاتی اور مار اور کھٹای اور ان کا کہہ رہے یہی دوہی تھی یہی وہی دوہی تھی تقریبا یہی سمجھے بلکس سے بھی بڑی بیٹا مجھے وہ 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 کام کمپوزد انہوں نے بولا کہ اس کو میری کبھنے میں بیجی جارا والد نے آپ کے ویڈا میں ساتھا ویڈا انہوں نے کہا کے پوچھا کہ بیٹا مجھے تو کچھ اور نہیں آپ نے ایک نہیں کرنا کیا کیا آپ کے والد کس پروفرشن سے میرے والد مجھے ترانسکورٹر ہے سو بابا ساتھ کہ آپ کو آپ کو ایکنگ کرنی ہے آپ کرو ہمارے جو بھی بچے ہیں ہم نے تو اپنے بچوں کو اس پیرنٹس ہم بتا سکتے ہیں اچھا بورا اپروچ ہے ہاں ہمارا کام ہے آپ کو بتانا گائیڈ کرنا درست سوٹلی آپ تو ابھی بھی تو جا کے کر کے آئے گی ابھی تو آپ نے ماشاءاللہ جھوٹ ہی بول دیا ہے مجھے ترانسکورٹر ہے ان کو یہ نہیں کہا کہ ایکٹنگ کی ہے یا ان کو یہ چیز میرے والد صاحب کو کہ یہ جھوٹ کیوں بول دیا ہے تھا کہ میں کچھ کروں بیس سال تو ہو گئے اٹھارہ بیس یہ سارے سفر میں آپ کے دل کے نزدیک جو سب سے زیادہ پروجیکٹ رہا وہ کونس ہے یہ ابھی والا پولیو والا میرے والا یہ جو آنا ہے یہ جو آنا ہے جو گریٹ بجھے اس میں آپ کا کام باقی یہ نہیں کیونکہ ہم سامنے بیٹھیں میں نے بھی جتنا کام آپ کا دیکھا اور کب سارا دیکھا ہمارا یہی شعبہ ہے میرا بھی یہ خیال ہے کہ وہ آپ کا سارا ہی کام اچھا ہے مگر یہ بھی تو ہوتا ہے کہ مارجن کتنا ملا ہے آرٹسٹ کو اس کریکٹر کے اندر بھی تو بہت کچھ ہوتا ہے تو میں خیال میں آپ نے بہت ہی شاندار کام کیا اور دیمیزی اس کی جتنی بھی تہیں تھی جو ناظرین کو ہم بتاوی دیتے ہیں ایک سیریز ہے پولیو کے اوپر جس کا مین کریکٹر جو ابھی نوشین نے کیا ہے میرا لکھا نینی نے ڈریکٹ کیا ہے بہت ہی شاندار اسے تو وہ جتنی سٹرونگ عورت ہے اور جو جتنے چیلنجز کو وہ فیس کرتی ہے تو جتنے بھی اس کے شیڈز ہیں نا ان سارے شیڈز کو جس طرح سے آپ نے کیری کیا ہے ہزمن کی ڈیتھ ہو گئی ہے بچہ کولیوں کے شکار ہو گیا ہے ہاؤسپٹل جو ہے ایک گاؤں والے جہاں گاؤں کی بھی جنگ لڑ رہی ہے اپنی بھی جنگ لڑ رہی ہے بچے کی بھی جنگ لڑ رہی ہے اور اس کے باوجود وہ ڈڈکے کھڑی ہوئی ہے بہت ہی شاندار آپ نے مجھے وہ نا ایک بلکل شیڈنی کی طرح کا ایک کریکٹر جو ہے اس طرح سے کنسی وہ آگا ہے تو چکڑ is also something وہ بھی میرا پنجابی والا جس ام پہتے ہیں جو وہ نہیں تھا جو اس میں وہ کیچڑ جس کو ہاں 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 لانگ شوز پہنگ بھی کی تھی آپ نے ہاں 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 چھوڑے بچے بات آپ جاتے کہیں نہیں جائیے کہ ہم ایساں موجود ہیں نوشین شاہ آپ دیکھ رہے ہیں زبر بست ملکم بیک ناظرین زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید ہم حاصل موجود ہیں نوشین شاہ نوشین کس قسم کے کریکٹرز کرنا آپ کو اچھا لگتا ہے سوشل ایشیوز کے اوپر پلٹیکل ایشیوز کے اوپر پلٹیکل ایشیوز کے اوپر پلٹیکل ایشیوز کے اوپر ہم بنتے ہی نہیں ہی پلیز مگر سوشل رومینٹیک یا رومینٹیک کس قسم میننگ فول تو یہ جو ساز بہو والا معاملہ ہے اس میں آپ ہی سمجھتے ہیں یہ صرف برد ان بارٹر یہ صرف کچھن چلانے کے لئے تو ٹھیک ہے برنہ کچھ زیادہ کچھن نہیں چلنا یہاں ہاں ہاں آپ کی حبیز میں کیا ہاں کتابیں پڑھتی ہیں فلمیں دیکھتی ہیں میوزک سنتی ہیں آہ پارٹی کرتی ہیں کیا کرتی ہیں نہیں میں پارٹی سے بھی دوست آباب میں گفشپ کرنا کیا میں بھی بہتا ہوں خیالی تک پیدا ہوں اسلام سے علیہوہاں یہ شروع سے آپ کی تندنسی تھی یا پچھلے کچھ عرصے میں یہ ڈیولیپنٹ ہوئی نہیں ظاہر ہے اب مسلمان ہے تو مسلمان تو بغیر ہی مان کے کائے کا مسلمان نہیں یہ کہتا نہیں کچھ وقت میں آپ بہت زیادہ نزدیک ہوتے ہیں بہت زیادہ جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں پارٹیسنگ اگر آپ مجھے کہو گے تو پارٹی سینگھے کچھ سال خاص وجہ تھی اس کی؟ اگر پوچھ ہی رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں خاص وجہ یہی تھی کہ جب آپ کریشن کے پیچھے ہوتے ہیں اور کرییٹر کو بھول جاتے ہیں تو پھر کرییٹر جو ہے وہ آپ کو کریشن کے پیچھے بھی ٹھیک سے نہیں ہونے دیتا so it's better to be you know to be just follow the کرییٹر آپ جس رب نے آپ کو بنایا ہے کریشن سے کیا مراجہ ہے؟ کرییٹر اللہ؟ نہیں نہیں کریشن سے کیا مراجہ ہے ہم سارے دنیا داری اس مومنٹ پہ نوشین شاہ کو یہ احساس ہوا کہ اچھا دنیا داری جو ہے وہ تھوڑا سے زیادہ ہو گئی ہے تھوڑا سے روحانیت کی طرف جہا ہے چار پانچ سال پہلے کوئی خاص انسیڈنٹ کو خاص ایشو کو خاص میرا ایک تو سر I was going through depression بھائی انگزائیٹی اور دپریشن ایک ایسی چیز ہے جس کی کبھی کبھی آپ کو سائیکالوجسٹ اور سائیکائٹریس خود بھی نہیں بتا پاتے ہیں درست ہے مرشن جیدے ہیں وہمہ رہانو ہے اور یہ بھائی خاص بھی ہو چار پڑی ایسی کر کے ڈاکٹر کو ل ہیں وڈی فیز بھی اندینی ہے دپریشن دور میں نے بھی ایک دپریشن چاہا گے اچھا اے 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 اببہ نو کیا میںہ کبھال ساب گال سونوں میں آج کل بڑا دپریشن چاہا تو آپ کو داکٹر کے پاس لے گئے ہوگا نا جی نا اونا پانی اللہ پیپ ہڈے ہیں دو ہوا پاس ہوں اوہ نا پھر میرا ڈپریشن دور کیتا ہے مار مار تین پیار میرا ڈپریشن تے وجہیں میں ہسلا ہوں کیا کھانے کا شوق ہے I love Chinese کراچی میں کیا کیا پسندے آپ کراچی میں کیا آورال ہی I like Chinese اچھا Thai, Chinese street food ہم میں جو اس کی جو ایک نہیں مجھے typical نہیں نہیں typical حالانکہ باہر کی کنٹریز میں جا کے جب بھی میں نے Chinese کھانا کھائے مجھے بڑا قلدہ لگا ہے ہاں نہیں کھائی جاتا it tasted really really bad especially in Singapore I was like پتہ نہیں کیا کھلا رہے ہیں کچھ حرام تو نہیں کھا کے بیٹھ گے ہاں ہاں یہ گرفہ اللہ باف کرے please guys مجھے کچھ جج واج نہ کر لے میں hot sauce hot hot dog سمجھ کے میں نے کھالی ایک لندن میں ہم عوارڈز کرنے گے وے تھے تو ناشتہ کر رہے تھے بعد میں پتا چلا it was pig جی میں نے دو بائٹ تو کھالی اب مجھے زائکہ آئے گندا میں نے کہوں یا اللہ یہ کیا چیز ہے یہ تو چکن یہ سوسیج جس کا تو کچھ مجھے نہیں فیل ہو رہا تو I went to the guy بفے لگا ہوا تھا میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے یہ تو یہ ہے میں جو پھر اس کے بعد میں تو میں تو ایسے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کون سا میں زائل ہوں اور جو میں نے پھر سپید لگائی ہے اور جو پھر میں میں اُلٹیا کر 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 I was like یا اللہ پر گلتی ہے اب جان بوش کے تو نہیں کھایا کھا لیا کھا لیا اور I am ہندر پرسنٹ شور کہ سب نے اس طرح کی کوئی ایک آدھی چیز کی ہوتی ہے لائف میں جانے ان جانے میں بے وکوفی میں آپ کھا جاتے ہیں چیزیں اور آپ کو بعد میں پتہ چلتے ہیں کہ کھایا کیا ہے آپ نے بھائی اب تو میں ہر جگہ جا کے سب سے وہ یہی ہوتا ہے پڑھ لے پوچھ لے دیکھ لے کہ بھائی حلال کھانا ہے نشین صاحبہ مجھے بھی ایک دفعہ ہوت ڈوگ نا پڑھ گیا تھا میں کہنی والی دی اور پھر میں نے ساتھ رکھ لیا اور میں نے پھر اس کو ہانڈی پکانی سکھائی کیوں ہی بیٹا یہ تو غصہ کرنے والی بات ہے یہ کیا بات ہوئی آپ نے کہا تو ٹھیک ہے وہ کہیں تو غصہ یہ تو نہیں نہیں اسی کو تو ہوت ڈوگ کہتے ہیں ہاں کیا ہے ہمارا اگلا سیکمنٹ شاہ جی اب ہمارا سیکمنٹ ہے زبردست پبلک سب جانتی ہے فریہ دیا بابا موجا لگیں یعنی کارپٹ دے جو سوٹسو آلے وہ موجا ہے دیکھتے ہیں کہ نوشین شاہ سے لوگ اچھا ایک سوری آپ کی بات کرتے ہیں آپ نے اپنی جو ٹوپی ہے نا کارپٹ سے ہی اٹھوائیں موجا کی توڑیا بھی نہیں مجھو اگر آپ پر ہی اپنے آپ پر آپ پر woh کری ہوں ہم نے کہا رہا ہی ہے بھین اپنے آپ اور ہی مصطفید ہوئے پر رہے ہیں اگر آپ کا لباس تو بھلکل ہی مختلف ہے اینی آپ تو بھلکل بلیک کیٹ لگ رہی ہے ایانی آپ تو بھلکل بلیک کیٹ لگ رہی کاری بلیوں کو پتا ہوتا ہا ہے وہ کتی حسین ہیں جنپ مارکوں تو نہیں جانا آپ نے بس رہے ہیں دو سیکنڈ کے اندر اندر جب مار کے جاؤں گے آپ مجھے روکنے والے بارے اگر وہ بلیک کیٹ لگ رہی ہیں تو آپ بھی ماشاءاللہ سے بلیک بلہ لگ رہے ہیں نہیں کالا بلہ بس میں آپ کو رستہ کبھی نہیں کاٹوں گا کیا خیال آپ کو میرے بارے ہیں آپ کاٹ بینے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اوہ مائی گاٹ یہ رستہ نہیں کاٹتا گٹے پہ کاٹتا بہرل ہم آگے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جی فریان اللہ خیر اللہ تعالی اسلام علیکم نشین شاہ میرا سے یہ سوال ہے کہ آپ کی گھوچرتی کا کیا راز ہے و علیکم السلام پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے مجھے نشین کیوں کہیں my name is Naushin Naushin نشین وہ اندرون لاہر کی ہوں گی نہیں اندرون نہیں جو normal لاہر والے لوگ ہیں وہ بھی مجھے نشین ہی کہتے ہیں that is not cool it's Naushin ان کا سوال پہاڑی genetic اللہ کی طرف سے اور کیا اگلے سوال کی طرف پڑھتے ہیں میرا نشین شاہ سے سوال یہ ہے ہے کہ وہ کس ایکٹر یا ایکٹریس کے ساتھ کام کرنا نہیں چاہوں گی ہم اللہ وقت بہر کس ایکٹریس یا میں نام دو لوگوں کو بتا دیں کس ایکٹریس یا ایکٹر کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہوں گی اس میں آپ تین تین اس کو ایک شامل میں بتا ہے میں نام لے دوں لیکن مسلا پتا ہے کہ ایسر میں دل نہیں کسی کا توڑنا چاہتی ایک تو کانٹروورسی بہت بڑی بنے گی میں ابھی نام لوں گی میں یہاں سے باہر نکلوں گی نہیں پچھتر لاکھ لوگ جو اینا مجھے ٹیک کر چکی ہوں گے تو وہ والی اس چیز میں پڑنا نہیں چاہتی دوسرا واقعی میں تکلیف ہوتی ہے کوئی میرا نام بھی لے لے تو میرا بڑا دل دو کی رکھتے ہیں آپ نے کیا سو ایم سو سوری میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب مہم نہیں دے سکتی کبھی کسی نے اتنا ہیریٹیٹ کیا آپ کو کسی ڈریکٹر نے یا ایکٹر نے یا ایکٹر نے یا ایکٹرس نے کہ آپ نے سوچا کہ یا میں چھوڑ دوں سی لے میں نے سر سیٹ چھوڑے ہیں چھوڑ دیں میں گھر آئی ہوں اور میں رو ہی ہوں اور میں نے کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ سوراہ رحمان لگا کے اپنے سیٹ پہ کسی کمرے پہ بیٹھے ویرو رو رہے ہیں کبھی آپ نے پورے کے پورے بیگز پیک کیے اور اپنے ڈرائیور کو گارڈ کو بولا گھر چھوڑو نہیں رہے ہیں اس سیٹ پہ نوشین دیکھتے ہیں کہ پبلک نے اور کیا پوچھا آپ سے نوشین شاہ میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کی پرجک ساتھ کل بلت کم آرہے ہیں آپ زیادہ چوزی ہو گئی ہیں یا کسپیمر نے زیادہ چوزی ہو گئی ہیں میں نے کس کس پھم چکایا ہے آپ تھی بھی نہیں مہتا نہیں کچھ کسپنگ والے اور کچھ میں تو آگے بڑھتے ہیں مینہ نوشین جان سے یہ سوال ہے کہ آپ ہمتی ڈرائیور ریسنگ کرتی ہیں یا آپ پی اپنے کپڑے ہوتے ہیں یا ادھا کے آہے کیوٹ آہ ان کو میں یہ کہنا چاہوں گی پہلے تو آپ ان کو کہیے کہ یہ بھی نوشین درست کریں کوئی نہیں یہ پیانز ہیں ان کا پیار ہے یہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں پیسے واقعی درست کر لیں میرا دل بڑا دل ٹوٹتا ہے کہ پلیز میرا نام تو ٹھیک لے لیں آدو بس اس کال می نوش ہو شاہ ان کا جواب میں ان کو یہی دینا چاہوں گی کہ کپڑے کچھ اپنے ہوتے ہیں کچھ مانگ کے پہنتے ہیں ہائے ایک ٹراندھی زندگی شاہدی پچھلی عید ہے میرے بھائی نے ملے لیکن تا پچھلی تو پچھلی عید ہے اگلی عید آگئی تا میں کہا بھائی گال سناؤں اید آگئی کھلا میں کپڑے نہیں دیا کتی نے سناؤں پھر لے دیوں گی اونہ مے اوہ ہی پیپ دلہ لی میں آجاو اوہ پیپ میرا ڈپریشن ہی نہیں دھور کر دا تو اٹھ دماوں چ و خشاں بھی کٹ دید گا آپ یہ پنجابی شنگ گی کبھی نہیں پنجابی کو دھرایا کچھ نہیں ایک دفع کیا تھا پنجابی تو نہیں تھا اس میں ایکسنٹ تھا مجھے پنجابی پسندے پنجابی لوگ نہیں چناو ٹھیک نہیں کر سکی چیزری رائے موضوع یہاں مجھے پیrick کرا دے ویسن کalan fonctionne مجھے پک کریں اور مجھے پک کریں مجھے پک کریں ناظین ستے ویدست ہمارشت موجود نوشین شاہ دیکھ رہے ہیں زبردست مجھے پک کریں مجھے پک کریں ناظین زبردست میں ایک بات پھر خوش آمدید ہمارشت موجود نوشین شاہ نوشین یہ بتائیے کہ میوزک کس قسم کا سنتی ہے شہر کون سا پسند ہے آپ کو کراچی پشاور اسلامباد یا لاہور اور رہی ہیں آپ ساری زندگی کراچی میں اس کی کیا بجائے مجھے لاہور کے لوگ وائب اپنایت کیا فرق ہے اپنایت ہے کافت ہے لاہور اور کراچی میں نہیں اپنایت ہے وائب بہت ڈیفرنٹ ہے کھلے دل کے لوگ ہیں لیڈ بیک ہیں کوئی اپنی زندگی میں مست ہیں کوئی پروا نہیں ہیں اچھی سڑکے ہیں سارا کچھ لہور اور اسلامباد کراچی ایسا نہیں ہے کہ مجھے کراچی سے تو خیر ہے کراچی is my first love اس میں تو کوئی there's no two ways about it but اس کراچی والی life سے اب چونکہ میں جو ہوں مجھے I want comfort تو کراچی is do haphazard وہ around the clock آپ نے کام کرنا ہے بزی رکھتا آپ کو بہت کام 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 کوئی مر گیا آپ کو نہیں پتا کوئی بیمار ہے آپ کو نہیں پتا میری والد صاحب جب بھی اپٹر باد میں رہتے ہیں مجب بھی آتے کراچی وہ کہتے ہیں کیا زندگی ہے یہ اللہور کے علاوہ دنیا میں کون سا شہر آپ کو بسند ہے مجھے لنڈرن I really like لنڈرن لنڈرن پیس تو بہت تیز ہے I love لنڈرن مجھے لنڈرن کی خوشبو سے ہی محبت ہے and also نیو یورک memories بھی شاید میری ہے ان دونوں شہروں کے ساتھ لنڈرن کے اور نیو یورک کے ساتھ میری کچھ یادیں ایسی ہیں friends کے ساتھ وہ اتنی خوبصورت ہیں بچپنے میں نہیں آپ بہت مستیاں آپ چپلیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں روڑوں پہ ناچ رہے ہیں کودھ رہے ہیں گھوم رہے ہیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے زندگی کی clubs میں بھی جا رہے ہیں اور آپ کو دھکے دے دے کے نکالا بھی جا رہا ہے کہ آپ چھوٹے ہیں بھائی آپ یہاں کیا رہے ہیں ہم لگے کہ کیا مطلب ہمارا حق نہیں ہے انہ دے لنڈرن کے نیو یورک میں مینو گکھڑ مانڈی یاد کراتا چلی ایک بھائی اے بھی نیو یورک دے نا کلاب دے اندر جان لگا کون سے کلاب دے ہم جتے 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 تسرے نہیں سوگے ایک بھائی صاحب میں پوچھے دے کے کتے آئے ہیں زندگی میرے ہیں پتہ دے یاد نہ ہوتا اوہ تھی جان لگا پتہ تو بہت کچھ ہوتا ہے انسان کو ملو مین دست ہو کیوئے پھر کیا ہو نیو یورک دے کلاب دے اندر بڑھن لگا ہے باتنوں نے نہیں جان دیتا کیوں؟ وہ نا جیسے نوشین چاہتا نہیں جان دا پھر کیا پھر کیا کیا ہے ہمارے پرگرم میں آگے نیوز انوارل ویڈیو پھر کیا جی بولنے لگا سین این این شروع ہو ایک بھارتی خاتون کا گینیس بک او ورلڈ ریکرڈ پہ نام آگیا جی جی بھائی یہ خاتون ہے کلپنا ان کا نام ہے بھارت سے ان کا تعلق ہے اور عمومن بتیس جی 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 اور کوئی بتیس کے قریب انسان کے دعاتوں تھے این موسوفہ کے副 ہے کی کوئی ارتیس کے قریب بھائی اور پہلے جب کھے جی σεکیں یہ کہ بھر رہے تھے تو داکٹرز نے کہا بھی جی پوری طرح سے جب یہ نکل آئیں گے تو پھر آپ اس کو نکل والی گیا مگر ارکار لگ رہا تھا اور مہانے لاب ہو جب ان کا گینیس بک او ورلڈ ریکرڈ میں نام آگیا ہے سو اب انہوں نے کہا جی میں اسی سے خوش ہمارا ہوں اب انہوں نے کل کھنا چھڑ دیئے آجی مجھے اپسا ریکارڈ نہیں ہوتا ہے شاہ جی ہاں یار یہ مجھے بھی کبھی سمجھے لمبے ناخن ٹھیک ہے لمبے دانت لمبی موچھیں لمبی موچھیں آنکھ باہر نکال لیتے ہیں مجھے کی ریکارڈ بناتے ہیں تم کچھ کریا کر بیٹا یہ گینیز بوک و ورلڈ ریکارڈ کے جو لاہینیت قسم کے جو یہ ریکارڈز ہوتے ہیں یہ تو خان لاہینیت اس کا کیا مطلب ہوتا ہے شاید لاہینی قسم کے مطلب ہے کہ کوئی اس نہ سر نہ پہ رہو میٹھے دی آپ کا نہیں بک میں نام آیا بیٹا گینیز میں سب سے زیادہ کلبوں سے باہر نکالے جانے کے لیے سلطان سنجر ایک اپنے وقت کا ایک بادشاہ تھا تو سنجر کے دربار میں نے ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میری اتنی مہارت ہے کہ میں کالا دھاگا کالی سوئی ہو اور بالکل پچھ ڈاک ہو اس کے اندر میری آنکھوں پر آپ پٹی باندیں تو میں وہ جو دھاگا ہے وہ سوئی کے اندر ڈال سکتا ہوں سلطان نے جل دکھاؤ اور اس کے بعد اسی طرح پچھ ڈاک ہوا آنکھوں پر پٹی باندھی گئی کالی سوئی کالا دھاگا اور محصوف نے دھاگا ڈال کے دکھا دیا تو سلطان نے اسے کہا کہ بھی اس کو انام بھی دو اور جو بھی انام اس نے دیا خوب سارا اور اس نے کہا اس کو بہت سارے اس کو درے بھی لگاؤ انتر بارو انتر بارو اس نے بھی جو کہا کیا اس نے کہا دیکھو یہ جو تمہیں پیسے مل رہے ہیں تو اس کے مل رہے ہیں کمال مہارت ہے بہرحال اندھیرہ ہے پچھ ڈاک ہے پٹی باندھی بھی ہے کالا دھاگا ہے اور اس رات ہے اور اس میں بھی تم نے دھاگا لیا تو اس مہارت کی داد ہے کتنی پریکٹس تم نے کی ہوگی اور یہ جو تمہیں درے لگ رہے ہیں یہ اس لیے لگ رہے ہیں کہ یہی محنت اور ریاضت تم نے کسی ڈھنگ کے کام پر کی ہوتی ناظرین اس کے اہمی دست کہیں نہیں جائیے گا چھوٹے فقف ایک بات واپس آتے ہیں نوشین شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ دیکھ رہے ہیں زبردست ناظرین زبردست میں ایک بات پھر خوش آمدید ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین شاہ اور کیا ہے ہمارا ساتھ موجود ہیں آپ کا ساتھ موجود ہے بوچھو تو چانے ریڈلز ہے کچھ ٹھیک ہے تو آپ کو سکتا اپنے بچپنے کی طرف لے جائیں مگر ذہن جو ہے وہ خوب آپ کو لڑانا پڑے گا آئے انہوں میں بیلی بید پہلی ریڈل کی طرف بڑھتے ہیں جی کچھ مچالی ریڈل lli ہمارے ساتھ موجود ہیں کتنے سراخ ہے سوڑھا ہے اس میں سراخ ہے کتنے سراخ ہے ہے میں نے کسی شایر دی لاغ ایر کتنے ہمارے کتنے کچھ مجرے من ہمارے سراخ مہاری نہیں ہیں دیکھنے یہ بیکگران بکران diyor وہ ہے بلو اور اس کے اوپر یہ ہے اس کو پڑھا ہے جب stat تو دو ہیں دو دو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں 2 میں اچھتے ہیں کیونکہ آپ اس کے لئے ان کو دیکھتے ہیں 1 2 3 4 2 پیچھے 2 پیچھے 2 پیچھے 4 پیچھے بہت مجھے ایسے چاہہہ میرے خیال سے اس کے لئے 6 وہ 1 2 3 4 6 ٹھیک ہے ٹھیک ہے دو بازو گلہ باطل اور مدل احساس کی بات یہ ہے کہ فریہ نے بہت اچھا ٹلیو دیا تھا اس کے باوجود بھی آپ لوگ پہنچ پائے بتائیں کیا آپ فریہ کی بات پہنے ہیں فریہ نے کیا کہا اسے سید کے اپنے سید سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اب کاؤٹ کریں آٹھ اب کتنے ہوئے آٹھ اب آٹھ ہوگئے نا چاہی یہ ہوگئے پانچ چھ ساتھ اور آٹھ اوہ، آہ، 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 آہ فریہ آپ کجھتا ہی ضررررررررررہ اوہ، راسب اور سہت سال اور مجھو آہ، نہیں، آہا۔ آہ ، آہ МУЗЫКА آہا،ıt آپ کچھ گا اورokus Athens فریہوں Vä ثریہ فریہ آپ کو سکتے ہیں آپ مجھے hanno فول کرتے ہیں جس بھی بہت سے بہت ہے ہم آمز سکی دے اس جس بھیجن سمجھ پیشتے ہیں بات میں مدن دس آگی آہا اہا اہا ہاں آہا ایمت فریہا پنے بیر میں گن دکتی ہیں فریہا پنے بیر میں گن دکتی ہیں بات میں دم ہونا چاہیے گن دکتا ہے بات فریہا بات کو مضبوط ہے تو گن کو چھوڑو بات سکتا ہے تو ساتھ بھی مار دیا اسی کو ملی آیا آجا اگلی ریل کی طرف بڑھتا ہے اچھا بھئی نوشین یہ تصور کیجئے مفروضہ ہے کہ آپ کو کشی نے کٹنیپ کر لیا یا بند کر دیا کسی جگہ پہ ٹھیک ہے اور وہاں سے چار رستے جو ہیں وہ نکلتے ہیں اور یہ چار دروازے ہیں جب آپ ایک دروازہ کھولیں گی تو آگے جھیل ہے اور جو کہ سمجھے کہ سیبریا کی طرف یہ رستہ کلتا ہے اور جیسے ہی کوئی پاؤں رکھے گا وہ بلکل اس کی کلفی جم جائے گی برف جم جائے گی اور دوسرا جو ہے اس میں شاکس ہیں آپ دیکھ سکتی ہیں یہ اور یہ بھی وہ ہیں جو کہ انسانی خون کی اور اس کی پیاسی ہیں اس کے بعد تیسرا دروازہ وہ ادھر کھلتا ہے جہاں پر سورج اس طریقے سے چمک رہا ہے اور اتنی شدت ہے گرمیگی کہ جیسے ہی کوئی سیریے میں پاؤں رکھے گا اس کا کوئلہ بن جائے گا اس کا وجود بسم ہو جائے گا اور آخری جو دروازہ ہے وہ اس طرف کھلتا ہے جہاں ٹاکسک گیسیز ہیں یہاں سو اگر آپ جائیں گے تو ایک سیکنڈ میں پورا وجود جو ہے وہ جھلس بھی جائے گا اور آدمی دم گھٹنے سے مر سکتا ہے اب ان چاروں میں سے کون سے دروازے سے نکل سکتی ہیں آپ شاعر آدمی ہے نا تسی اور تم لنگن کا کوئی راہ نہیں دیتا اور فلم کی شوٹنگ پر لیٹ ہو رہی ہیں آپ اچھا اس میں ایک ڈیفنیٹ بات ہے کہ نکل سکتا ہے ہاں سو فی ستا ہے یہ مچھلیاں گر مچھلیاں نہیں نکل سکتا تو بندہ تو نکلی نہیں سکتا انڈرسینڈبل بات کس طرف مائنس ففٹی ہے مچھلیاں ہیں سورج ہے آپ سمجھے کہ سکسٹی سویٹی دیگری ایٹی بلکہ شاید اس سے بھی اور ایٹھر جو ہے وہ توکسکی سکتا ہے یہ سیوریا بلکہ شاید ہے کیسے جیسی آپ جائیں گے وہ تو فریز ہو جائیں گے فریز ہو جائیں گے تو تو فرز بائٹ ہو جائے گا پورا وہاں فریز ہو جائیں گے اور یہاں کیا ہو گی یہاں پر مچھلیاں ہیں شاکس تو یہ کھا جائیں گے بجا اور یہاں پر اور یہاں پر یہاں پر جناب سورج ہے اور اتنا شدید ہے جیسی آپ جائیں گے راک بن جائیں گے اور یہاں پر اور یہاں پر ٹوکسک گیسی نے دم گھڑ جائے گا فوراں جیسے ہی آپ دروادہ کھولیں گے یعنی کہہ مطلب ہے شاہ جی نے جانا نہیں دینا میں نے ٹھوڑی کتنا ہے مطلب ہے دیفینیٹ میں ان جگہوں پر ان میں سے کسی ایک میں یہاں پر موجود ہے اور لوجیکل ہے ناشین اگر کھونڈی ہوگا آپ کی پاس تو آپ مچھی پھڑ سکتے آپ پھڑ سکتے آپ اچھا آپ چاہیں تو مشورہ کر سکتی ہاں مشورہ کنا جاؤں ہاں بھئی فریہ نے بتا گھر ہے کتنا میں تو سوچ ہی رہی ہوں کمال پلے کیا تھا میں میں ہر سے ہی نہیں نکلوں میں تو یہاں سے نہ جاؤں میں نکلوں گا تو جاؤں گا کوئی تو دروازہ ہوگا ایکسٹریم رائٹ پہ آپ کے توکسک گیسز والا دروازہ ہے پھر شدید گرمی ہے پورا بوجود میں راک بن جائے گا اور پھر شاکس ہیں اور پھر آپ کے پاس سائیبریا کی طرف دروازہ کھنٹا ہے جہاں پہ فورا ہی فروز بائٹ ہو جائے گا پورا مجھے رکھتا ہے آپ کو کس ہے ختم کس ہے ہی ختم نہیں نہیں آپ نکل سکتی ہیں اور جو بھی شخص ذہن پہ زور دے وہ نکل سکتا ہے سر میں تو گیو اپ کر شکی وہ اچھنا شاکو مل جائے گا میں کہتا ہوں پیس اچھنا تو کر میں آپ کو ایک کلیو دیتا ہوں آپ کو کچھ تحمل سے کام لے اگر کسی دوسری طرف جانا نہیں کچھażażہا نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں برہف نکو مجھے مجھے تو مجھے سکتا ہے مجھے تو مجھے تو اگر آپ کچھ گھنٹے بیٹھ کرے تو سکتا ہے کوئی حل نکالا سورج 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 آمود تالجنن ہے سورج 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 امود و معامن لیکن شادر آجا اور تم پیکتا ببدیر soon ٹھیک ہے وہ بھی بھی ٹھیک مجھے گا ف Handsleer اور کومن سی بات تھی کومنسہ ہی بھی بھی کومنس سنید، اگر دیکھنی کامنце کہ اس مجھے ایز alright ایز آج کا شو اجاز دیجئے اللہ حافظ اللہ